ہلو دوستو ریال فارمر فیملی یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کا جو معاملہ ہے وہ پوزہ روی اور ریحان کا معاملہ ہے پوزہ ہے سرسا جلہ کی رہنے والی ہے اور اس کا جو پتی ہے اس کی جو سادھی ہوئی تھی وہ پتیواز جلے میں ہوئی تھی پوزہ میڈیا کے سامنے آئی ہے اور پوزہ نے یہ اروپ لگائی ہے کہ میری سادھی کو لگ بگ تین سال ہو گئے سادھی کے چھے مہینے بعد میں گروتی ہو گئی تھی گروتی ہونے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا پتی ہے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ رہتا ہے دوسرے لڑکے کے ساتھ سادھی کر رکھی ہے پوزہ نے بتایا کہ تین سال پہلے میری سادھی ہوئی تھی میری سادھی ہوئی جب میرے پتی کے پاس ریحان ہے یعنی کہ جو اس کا پتی ہے روی اس کا دوست ہے ریحان ہے اس کا گھر پر آنا جانا تھا وہ بہت باہر آتا اور جب بھی وہ آتا تو میرے پتی کے ساتھ ہے وہ ایک کمرے میں بند ہو جاتے وہاں بیٹھ کر وہ باتیں کرتے ہیں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے وہ کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں میں جب اپنے پتی سے پوچھتی کہ یہ کون ہے کیوں آتا ہے اور ایسی آپ کونسی باتیں کرتے ہو اس کے ساتھ ہے تو پتی ہے جو وہ ڈال دیتا تھا پوزہ کو کچھ نہیں بتاتا تھا پرانتو پوزہ بھی یہ جاننے کی بہت اُٹھ سکت تھی بہت اینچہ تھی کہ ایسی کیا دوستی ہے ان کی جو یہ ایک ہے کمرے کے اندر بند ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں باہر نہیں نکلتے اور جو کمرے کا لوگ ہے درواجے کا لوگ ہے وہ بھی بند رکھتے ہیں پوزہ نے جتھان لی کہ مجھے اس بات کا پتہ لگانا ہے کہ یہ کون ہے کیوں آتا ہے پوزہ نے اپنے پتی روی سے بار بار پوچھا تو ایک دن پوزہ کا پتی روی ہے وہ غصے میں بولا یہ جو ریان ہے یہ میری دوسری پتنی ہے یہ سن کر پوزہ کے پاؤں کے نیچے سے جمین نکل گئی اس نے اپنی پتی کو آسچریہ سے دیکھا اور دوبارہ پرسن کیا کہ کیا یہ لڑکا باستو میں آپ کی دوسری پتنی ہے اور ایک لڑکا ایک لڑکے کے ساتھ کیسے سادھی کر سکتا ہے تب پوزہ کے پتی روی نے کہا کہ ہاں میں تب پوزہ رونے لگی پوزہ نے رو کر یہ کہا کہ یہ دی آپ کو ایسا ہی کرنا تھا آپ نے پہلے ہی ایسا کر رکھا تھا تو پھر میری زندگی کیوں خراب کی پوزہ نے بتایا اس سوال کے جواب پر میرے پتی روی نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ ہے اس لیے سادھی کی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ تیرے لڑکا ہو جائے اور ہمارے خاندان کا نام ہے بہت چل جائے اس لیے میں نے تیرے ساتھ سادھی کی تھی باقی مجھے رہنا اس لڑکے کے ساتھ ہی ہے مجھے اس گھر میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں رہنا ہے تو تو جا سکتی ہے پوزہ نے بتایا کہ میرے پتی نے مارپیٹ بھی کی تھی میرا منگل ستر ہے وہ توڑ لیا تھا میرے کان کی بالیاں وہ بھی نکال لی تھی میرے ساتھ مارپیٹ کی تب میں سرسہ جیلا کے تھانے کے اندر ریپورٹ لکھانے گئی تب سرسہ بالوں نے کہا کہ یہ معاملہ فتیواد کا ہے آپ فتیواد جائیے اور جب میں فتیواد آئی تب فتیواد کی پولیس نے یہ کہا کہ آپ سرسہ کی رہنے والی ہیں تو آپ یہ جو ایف آئی آ رہے ہیں یا ریپورٹ ہے جو سرسہ کروا ہیے پوزہ نے کہا کہ بہت دن ہوگے مجھے پھرتے ہوئے پرنتو مجھے نیائے نہیں ملا اب میں ایس پی صاحب سے ملنے آئی ہوں اور ایس پی صاحب سے گوھار لگاؤں گی کہ مجھے نیائے ملے میری کیوں جنگی برواد کی ہے انہوں نے تو دوستو دیکھئے بلکل ہے کلیو گاہ چکا ہے اس میں کوئی قصر نہیں ہے ایک لڑکا ایک لڑکے کے ساتھ سادھی کر رہا ہے یہ سب آرہوپ ہے جو پوزہ اپنے پتی روی کے اوپر لگا رہی ہے پوزہ سرسہ کی رہنے والی ہے وہ روی ہے جو فتیواد جیلے کا رہنے والا ہے اور پوزہ نے یہ بھی کہا کہ میرے پتی روی اور میرے پتی روی کا جو دوست ہے ریہنگ ارپ موہد انہوں نے انسٹاگرام پر آئیڈیاں بنا رکھی ہے گندی گندی پکچر لگا رکھی ہے انسٹاگرام کے اوپر جو آئیڈی بنا رکھی ہے ان آئیڈیوں کے دوارہ یہ اور بچوں کو بھی خراب کر رہی ہیں اور بچوں کو بھی اس جمیلے کے اندر ڈال رہی ہیں پوزہ نے بتایا کہ جب مجھے سسرال سے نکالا تھا تب میں گروتی تھی اور پھر میں اپنے مائکے میں جا کر اپنی بیٹی کو جنم دیا تھا پوزہ کی ماں راجبالہ نے بھی بتایا کہ یدی میری بیٹی کے بیٹا ہو جاتا تو وہ رکھ سکتے تھے بیٹے کو پرنتو جو بیٹی ہو گئی اس کارنے جب یہ واپس گئی تب بولے اس گند کو لے کر یعنی بیٹی کے لیے بولا کہ اس گند کو لے کر یہاں کیوں آ گئی پوزہ کی ماں راجبالہ نے بتایا کہ جب ہماری بیٹی کو مارا پٹا گیا سسرال سے نکالا تب ہم یہاں لے آئے تھے ہمارے پاس سرسہ اس کے بعد اس کے یہاں بیٹی ہوئی تھی اس کے بعد سے یہ یہی رہ رہی ہے وہ لینے نہ تو آئے ہیں نہ ہی وہ رکھنا چاہتے ہیں اب ہماری بیٹی کی تو جندگی خراب ہو گئی ہے پوزہ کی ماں نے کہا کہ ہم بھی ایس پی صاحب سے یہی گواہب لگانے آئے ہیں کہ ہماری بیٹی کو نیائے دیا جائے انصاف دلایا جائے ہم بھی پولیس پرساسن سے یہی امید و بے اپیل کرتی ہیں کہ جو بھی دوستی ہے ان کو سجا ملے اور اس معاملے کی پوری اچھی طرح جانچ ہو کہ پوزہ جو عرب لگا رہی ہے وہ عرب صحیح ہے یا گلت ہے یہ بھی جانچ ہونی چاہیے اب تک پوزہ نہیں اپنا پکس رکھا ہے پوزہ ہی میڈیا پر آئی ہے پوزہ کا پتی یا سسرال والا کوئی بھی اب تک میڈیا پر نہیں آیا ہے دوستو اس معاملے میں جو آگے اپ ڈیٹ رہے گی وہ آپ کو ضرور دوں ہاں تب تک کے لئے آپ سب کو رام رام نمزکار ملتے اگلے ویڈیو میں